آپ کو حیرانی ہوگی اگر میں بتاؤں گا ان کے فورن ریزرف میں کتنے پرسنٹ اضافہ ہوا گائز فورٹین اشاریہ سکس بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا پاکستان کے پاس ریزرف کتنی ہیں یعنی ہمارے پاس کوئی برا وقت آئے کوئی حالات اوپر نہیں چاہے ہو جائیں تو پاکستان کے پاس ریزرف کتنی ہیں ہمارے پاس ٹوٹل جو پیسہ ہے وہ ہے آٹھ ارب ڈالر یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر انڈیا سے تو انڈیا کے پاس 599 ارب ڈالر اور آپ کے پاس آٹھ ارب ڈالر ایک ہفتے میں فورٹین پوائنٹ سیونٹی ٹو بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے اب انڈیا کا فور ایکس ریزرف سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فورن ایکسینج ریزرفز ہیں نومبر دو ہزار بائیس میں سات آشاریہ نو ارب ڈالرز پر آئے گیا جس میں اکی آون فیصد کم ہی واقع ہوئی ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ڈیولپ کنٹری بننے کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کہتے ہیں ہم ڈیفولٹ نہیں کہہ رہیں گے اتنا لوگ سمجھتے ہیں آپ کرنے والے بہت سارے لوگ پیڈک کر رہے ہیں کہ پاکستان بینکرپسی کے عالم پر ہے کوئی فورنر نہیں ادھر آنا چاہتا ڈڑھتے ہیں کوئی ائرلائن نہیں ادھر آنا چاہتے ہیں ان کے کروز کے لئے کافی سیکیورٹی نہیں ہے پولیس بیکار ہے ٹیررزم کا خرچہ ہے اور چالیس فیصد پاکستانی ہیں اس ملک میں جو چھوڑ کے ملک کو جانا چاہتے ہیں فورٹی پرسنٹ سنیا اس وقت حیران ہے امریکہ تک حیران ہے امریکہ تک یہ سوچ رہا ہے کہ انڈیا اتنی گروت پاکستان کے پاس ریزرم کتنے ہیں یعنی ہمارے پاس کوئی برا وقت آئے کوئی حالات اوپر نہیں ہو جائیں تو پاکستان کے پاس ریزرم کتنے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے پیسے ہیں ایکسپریس ٹیبیون کی آج کی سٹوری دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل جو پیسہ ہے وہ ہے آٹھ ارب ڈالر یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر انڈیا سے تو انڈیا کے پاس پانچ سو نن نانوے ارب ڈالر اس اکانومی کو کون ٹھیک کرے گا اس اکانومی کو جہاں پر آپ نے ایک پچھتر اکنی کابینہ بنائی ہوئی ہے اور بے شمار مشیران ہیں پنجاب اچھا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو توڑے ہو کہتے ہیں پہلے آپ پنجاب توڑو تو پھر ہم تو بہمتے بات کرو اس میں یہ معیشت کو کون ٹھیک کرے گا ہر گزرت گیس آپ کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی یہ انہوں نے گلے لیا سسٹم یہ پورا شہباز شریف صاحب نے یہ تو نکل جائے گا نا فیس تکروری والا آگے معاشی پلان کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں سفر بٹا سفر ہم نے گیس کی باتشی شروع کر دی گیس بھئی آپ کو گرمیوں میں آئے گی گیس سردیوں میں ضرورت تھی لوگوں کی سبسیڈیز ختم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی جو کوپرشن کے غریب لوگ جہاں چاہتے ہیں چالیس کلو آٹا دو نہیں اب ایک روٹی کھاؤ ایک بہت ہی بڑی خبر سامنے آئی ہے انڈیا کی جانب سے اور اگر میں یہ بتاؤں کہ خبر کیا ہے تو خبر یہ ہے کہ انڈیا کے فوریکس ریزرم نے بہت اچھی گروہ شو کی ہے بہت اچھا ریکارڈ قائم کیا ہے ایک ہفتے میں 14.72 بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے اب انڈیا کا فوریکس ریزرم 554.72 بلین ڈالرز کا ہو گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دن با دن انڈیا بزنس کے لحاظ سے ریزرم کے لحاظ سے بہت آگے جاتا جا رہا ہے بلین ڈالرز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ دنیا اس وقت حیران ہے امریکہ تک حیران ہے امریکہ تک یہ سوچ رہا ہے کہ انڈیا اتنی گروہ کیسے کر رہا ہے اور انڈیا اپنی گروہ شکریہ